اگر آپ سائی فائی جانرے کے فین ہیں تو آج کی مووی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے لیکن اگر آپ فکشن کام اور ریالیٹی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں تو بھی آپ کو یہ مووی دیکھنی چاہیے کیونکہ کیا پتہ فیوچر میں اس مووی کترہ ہی ریالیٹی بھی بدل جائے خاص کر جس تیدی سے بڑے بڑے کورپریشنز اے آئی کو ہماری لاہی پر حاوی کر رہے ہیں نا اسے تو لگتا یہ یہ کہ فیوچر میں ہیومن انٹیلیجنز کو اے آئی ڈومینیٹ کرے گا اس کہانی کے انصار دیکھیں تو ورڈ وارڈ 3 شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد دنیا کی لگ بھگ 75% پاپولیشن نشٹ ہو جاتی ہے صرف یہاں وہاں کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں پرتوی کا ہلیا ہی بدل چکا ہے اور انسان انسان کا بنایا ہوا سب کچھ نشٹ ہو چکا ہے سوائے ایک فیکٹری کے جسے کچھ اے آئی روبورٹس چلا رہے ہیں اور جو لوگ زندہ بچے ہیں نا وہ اس فیکٹری سے ہو رہے ہیں پولیشن کو روکنے کے لئے اسے بند کروانا چاہتے ہیں ورنہ وہ لوگ تو مر جائیں گے لیکن کئی ہزاروں روبورٹس اس فیکٹری کے رکشہ کر رہے ہیں تو اس کے پاس پہنچنا اتنا آسان بھی نہیں ہے ایسے میں کیا یہ لوگ اسے مٹانے میں سپل رہے اور انت میں زندہ انسانوں کو وہ کون سا سچ پتا چلا جس نے پہلے انہیں اور پھر مجھے اور اب آپ کو ہلا کے رکھ دے گا موی کی شروعات میں ایملی کو دکھاتے ہیں جو اپنی کار میں ریڈیو نیو سنتے بھی جا رہی ہے دراصل وارڈ وارڈ 3 شروع ہو چکا ہے ایملی دیکھتی ہے کہ ایک نیوکلر مسائل اس کے اوپر سے اڑ کر دوسری سٹی پر جا کر گر جاتا ہے جس سے وہ پوری سٹی تباہ ہو جاتی ہے لیکن اتنی دور سے شاک ویپس نکل کر ایملی کی اور آتے ہیں اور تب ایملی چونک کر اڑ جاتی ہے یہ ایملی کا ایک سپنا تھا لیکن یہ انسیڈنٹ کئی سال پہلے ہو چکا ہے دوستوں جب وارڈ وارڈ 3 شروع ہو گئی تھی یعنی اس نیوکلر اٹیک کے بعد کئی دیشوں نے ایک دوسرے پر اسی طرح کے نیوکلر اٹیک کیے جس وجہ سے پرتھوی لگ بھگ نشت ہو چکی ہے صرف کچھ ہی لوگ یہاں وہاں زندہ بچے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک ہے ایملی وارڈ وارڈ 3 کے کئی سال کے بعد بھی ایملی کو اس پہلے اٹیک کے سپنے آتے رہتے ہیں وہ اس حدمے سے ابھی تک باہر نہیں آئی وہ اپنے دو فرینڈز کے ساتھ ایک پرانی کار میں باہر نکلتی ہے اور دوستوں دیکھ رہے ہیں آپ اس سٹی کو اس کو دیکھ کر تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر سب کچھن بھن ہو چکا ہے یہ دیکھئے یہ ہے ایملی کی فرینڈ پیرنی اور جو اس بڑے گن کو لوڈ کر رہا ہے نا اس کا نام ہے کونر ان کی گاڑی میں اس بڑی گن کو فکس کر کے وہ ایک جگہ کو ایم کرتے ہیں پیرنی بائنو کلر سے اس جگہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک بہت بڑا ڈرون کچھ پروڈکٹس کو ڈیلیور کرنے آتا ہے یہ لوگ اس ڈرون کو شوٹ کر دیتے ہیں لیکن ڈرون کے بجائے وہ پارٹسل کو شوٹ کر دیتے ہیں جس وجہ سے ڈرون الٹ ہو کر ان کو سکین کرنے لگتا ہے اب اس سے پہلے ڈرون کچھ کریں یہ لوگ دوسری بار پھر سے فائر کرتے ہیں اور اس بار ٹھیک ڈرون پر لگ جاتا ہے ڈرون بکھر کر نیچے گر پڑتا ہے یہ تینوں جلدی سے ڈرون کی اور بھاگتے ہیں کیونکہ انہیں وہ ڈرون کا مدربورڈ نکالنا ہے اب اس سے پہلے کہ اس ڈرون کے تلاش میں دوسرے ڈرونس آ جائیں ایملی اس کا مدربورڈ نکال لیتی ہے جسے اس ڈرون کا مدربورڈ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن پرابلم یہاں پر ہو جاتی ہے کہ ڈرون کا کیمرہ ابھی بھی ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے ایملی اسمائل کر کے اس کا وائر کٹ کر دیتی ہے اور یہاں بتا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس مدربورڈ کو کیوں نکال رہے ہیں دراصل ورڈ وارڈ 3 کے پہلے یہاں پر ایک فیکٹری لگائی گئے تھی جس کا نام تھا آٹا فیکٹ یہ ایک ایسی فیکٹری جہاں کسٹمر کی مرضی کی کوئی بھی چیز ہاں سیفٹی پنسل لے کر ٹوائز گار گن سیرو پلین تک سب کچھ بنایا جا سکتا ہے اور یہ تلسمت ہی کام کرتی ہے ایک اے آئی ٹکنالوجی ایکچولی کسٹمر آن لائن پر آٹا فیکٹ سے ایک پروڈکٹ کو آرڈر کرتا ہے اور آٹا فیکٹ کے روبورٹس اس پروڈکٹ کو بنا کر ڈرون کے ذریعے ان کے پاس ریلیبر کر دیتے ہیں سب بہت بھلا چنگا چل رہا تھا لیکن پھر ہوا ورڈ وارڈ 3 جس کے بعد دنیا کا یہ حال ہوا جہاں پر بچے بھی لوگوں کا زندہ رہنا بہت مشکل ہو گیا اور جب کھانے کو کچھ نہیں ہے تو وہ پروڈکٹس کا کریں گے کیا کیوں کریں گے آرڈر لیکن پھر بھی اے 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 سے چلنے والی آٹا فیکٹ فیکٹری ہے کہ چلتی جا رہی ہے وہ لگاتا ہے اور کچھ نہ کچھ پروڈکٹس بناتی رہتی ہے اور اسے الگ رگ جگہوں پر ڈیلیبر بھی کرتی ہے لیکن ان لوگوں کی سمجھ بھی نہیں آتا کہ جب لوگ زندہ ہی نہیں ہے تو آٹا فیکٹ کس کے لئے پروڈکٹس کو بنا رہی ہے اور اسے ڈیلیبر کیوں کر رہی ہے پھر یہی نہیں اس فیکٹری سے بہت زیادہ پولیوشن بھی آ رہا ہوتا ہے یہاں ایملی پیرنی اور کانر کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی رہتے ہیں قریب سو کیا سپاس ہوں گے اب یہ تینوں انہیں کنویز کرتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی طرح اس فیکٹری کو اڑانا ہوگا تاکہ پولیوشن کم ہو جائے تو دوستوں اس کے لئے ان کو آٹا فیکٹ کے مین سرور کو ایکسس کرنا ہوگا اور اسی لئے انہیں آٹا فیکٹ کے ڈرون کا مدربورڈ چاہیے ایملی کوڈنگ میں بہت ایکسپرٹ ہے اور وہ اس مدربورڈ کی مدد سے آٹا فیکٹ کے سرور سے کنیکٹ کرنے کے لئے کوڈنگ شروع کر جاتی ہے آخر وہ سرور سے کنیکٹ کر بھی لیتی ہے اسی بیچ پیرنی ایک میکزین کو بڑھ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ایملی اچانک اس کو چھن لیتی ہے ایملی نے کچھ ہی دن پہلے اس میکزین کو اپنے بکس کے بیچ دیکھا تھا اس میں ایک آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد ایملی نے اس کو ایک جگہ سیف رکھ لیا تھا لیکن مین ٹاپک پر آؤ اب انہیں آٹا فیکٹ کے سرور کا ایکسس مل چکا ہے لیکن آٹا فیکٹ کو مٹانے کے لئے انہیں اس کے مین اے آئی سے کمیونیکیٹ کرنا ہوگا اب کانر کہتا ہے کیوں نہ ہم کوئی پروڈکٹ آرڈر کریں لیکن آرڈر کریں گے تو ڈرون ڈیلیبری کر کے چلا جائے گا تو اے آئی سرور سے کمیونیکیٹ کیسے کریں گے تب پیرنی کہتا ہے کہ ہاں مجھے ایک آئی ڈیا آیا ہم اے آئی کو میسیج بھیجیں گے کہ تم نے پروڈکٹس کو جو ڈیلیبر کیا وہ پیزلٹ ہے پیزلٹ ایسا کوئی شبد ہوتا ہی نہیں ہے دوستو پیرنی کہتا ہے نہیں ہوتا نا تو اب یہ شبد دیکھ کر وہاں کے سارے اے آئی روبورٹس اپنا سر دیوار پر پٹکیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر وہ اپنے ایک روبورٹ کو ہمارے پاس بھیجیں گے یہ پوچھنے کے لئے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر ہم اس سے کریں گے کمیونیکیٹ ایملی کو بھی یہ آئی ڈیا ٹھیک لگتا ہے اور وہ میسیج بھیج دیتی ہے لیکن یہاں پر پروبیبلیٹی یہ ہے کہ اس میسیج کو دیکھنے کے بعد اے آئی یا تو میسیج کو اگنور کر دے گا یا پھر اس کا مطلب کیلئر کرنے کے لئے ان کے پاس ضرور آئے گا ایک روبورٹ کو بھیج کر یا پھر لاسٹ آپشن یہ ہوگا کہ وہ انہیں ختم کرنے کے لئے کیلئر روبورٹس کو بھیجے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے دوستوں اس لئے ان کو سابدھان رہنا ہوگا اتنے میں اے آئی سروٹ سے ریپلائی بھی آ جاتا ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر ہمارا کسٹمر سپورٹ روبورٹ آپ سے ملنے آئے گا تاں کہ آپ کی سمجھ سکا سمادان ہم ڈھونڈ پائیں پھر یہ باقی لوگوں کو اس بارے میں بتاتے ہیں تو وہ گھبرائی جاتے ہیں کہ تم تینوں نے یہ کیا کر دیا روبورٹس کا دماغ تو ہوتا نہیں اور اگر روبورٹس نے آ کر ہم کو مار ڈالا تو ایملی سمجھاتی ہے کہ وہ صرف پیزر شبد کارت پوچھنے آ رہا ہے تاں کہ وہ اپنے پروڈکٹس کو بہترین بنا پائے جب روبورٹ آئے گا تو ہم اسے فیکٹری کی پولوشن کے بارے میں بتائیں گے اور ترنت فیکٹری بند کرنے کو کہیں گے اب اس پر لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ کہو گے اور اے آئے مان جائے گا دیکھو ایسا ہے پاگل مت بنو جیسے دیسے کر کے جی تو رہے ہیں لیکن اب تم لوگوں نے ہماری جان کو اور خطرے میں ڈال دیا ہے اب کانر کو غصہ آ جاتا ہے وہ ان پر چلا پڑتا ہے کہ کم سے کم ہم نے کوشش تو کی ہے کئی سال پہلے ورڈ وارڈ 3 ہوا لیکن ہم لوگ اب تک اس کے آفٹر فیکٹ سے نکل نہیں پائے ہیں لیکن یہ آٹو فیکٹ فیکٹری ہے کہ بچی کچھ ہوا کو بھی اور پلیوٹ کر رہا ہے ہمیں لگا کہ کچھ سال میں بینہ الیکٹریسٹی کے آٹو فیکٹ بند ہو جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں پتا نہیں کیا ہے ان کے پاس اور یہ الٹرا اے آئے سرور پرٹھوی کے بچے بھی سارے ریسورسز کاندہ دھن استعمال کر کے سب کچھ ختم کر دے گا سب کچھ مٹی میں ملا دے گا اور پتا نہیں بے مطلب کہ ایسے پروڈکٹس بنا رہا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اور انہیں زبردستی ہمارے پاس ڈیلیبر کیے جا رہا ہے اگر روبوٹ سے ڈر کر ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھ گئے نا تو جلدی سب کچھ اتنا پلیٹ ہو جائے گا کہ ایک سیکنڈ بھی سانس نہیں لے پاؤ گے ایک بات دھیان سے سن لو آٹو فیکٹ فیکٹری کو انسان نے بنایا تھا اب اسے مٹانا بھی انسان کو ہی پڑے گا کب تک یہ کنٹرول میں انسان جیتے رہیں گے ہیں بتاؤ اس لئے اس روبوٹ کو آنے دو اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوگا یہاں پر اس کا بحشن ختم ہوتا ہے تو میٹنگ کے بعد ایملی پوچھتی ہے اگر اس روبوٹ سے ہماری بات چید ٹھیک نہیں رہی تو ہمیں پلان بھی ایگزیکیٹ کرنا ہوگا حالانکہ پلان بھی بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اسی رات تیز روشنی کے ساتھ ایک بہت بڑا ڈرون وہاں پر آتا ہے کچھ لوگ تو ڈر کے مارے گنز بھی لے کر آ جاتے ہیں یہ ڈرون ایک سپیس شپ جیسا ہوتا ہے ڈرون کی مستری سے لینڈنگ ہوتی ہے اور اندر سے ایک روبوٹ آتی ہے جس کا چہرہ بلکل انسان جیسا ہوتا ہے وہ دھیرے سے ان کی اور آتی ہے اور کہتی ہے میرا نام ایلیس ہے ہمیں ایک کمپینڈ ملا ہے کہ یہ آپ کو ہمارے پروڈکٹس میں کوئی خامی نظر آئی میں اسی بارے میں جاننے کے لئے آئی ہوں آپ پہرنی اور کانر اسے اکلے میں لے کر جاتے ہیں ایلیس بتاتی ہے کہ میں ایک جنریشن ٹویلی ہیومن لائک اے آئی روبوٹ ہوں میں اسی لئے آئی ہوں کیونکہ آپ کے میسج میں ایک شبد تھا پیزرڈ جس کا ہم ارتھ نہیں جانتے اس کا مطلب آپ بتائیں گے کیا اس کے ذریعے ہم اپنی سربس کو اور بھی بہتر بنا پائیں گے کانر اور پہنی کہتے ہیں کہ شاید آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کی فیکٹری روز جو پروڈکٹس ڈیلیبر کرتی ہے انہیں یہاں پر کوئی نہیں اٹھا تھا پھر بھی آپ لگاتار ڈیلیبر کر رہے ہیں کیوں اس پر ایلیس کہتی ہے کوئی اٹھا یا نہ اٹھائے ہمارا کام ہے پروڈکٹس کو ڈیلیبر کرنا شاید تم سمجھی نہیں ایلیس آٹوفیک سے پرتوی پر بہت زیادہ پولیشن ہو رہا ہے ایسے میں تو ہم لوگ جلد ہی مر جائیں گے ایلیس کہتی ہے فیکٹری ہوگی تو پولیشن بھی ہوگا یہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے یہ فیکٹری انسانوں نے تو لگائی ہے پیرنی کہتا ہے ہاں لگائے تھی لیکن اب ہمیں آٹوفیک کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ترانت اسے شٹ ڈاؤن کر دو نہیں یہ فیکٹری بند نہیں ہو سکتی وہ چلتی رہے گی چاہے آپ کو اس کے ضرورت ہو یا پھر نہیں ہو آپ کو جو چیز چاہیے ہم اسے آپ کو بنا کر دے دیں گے اب بس ان چیزوں کے ڈیلیوری لیجئے اور ہیپی اینڈ فری رہیے اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ فریڈم فریڈم کا مطلب شاید تم نہیں جانتی ہم نے کئی بار اس جگہ سے باہر جانے کی کوشش کیا لیکن یہاں سے تھوڑی دور پر آٹوفیک کے روبرٹس ہم کو روک دیتے ہیں اور ہمیں آگے نہیں جانے دیتے ہاں یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ اس علاقے کے چاروں اور کی جگہ ہماری فیکٹری کو بلونگ کرتی ہے اچھا چاروں طرف تمہاری فیکٹری کے جگہ ہے تو پھر ہم باہر کیسے نکلے بحث مت کرو اور تراند آٹوفیک کو بند کر دو لیکن ایلیس اپنی بات پر اڈی رہتی ہے اب ایملی سمجھ جاتی ہے کہ بات کس سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے اس لئے وہ پلان بھی شروع کرتی ہے اور ایلیس کی گردن پر شوق لگا کر اسے کر دے دیئے ڈیسیبل تو پلان بھی یہ ہے دوستوں کی ایلیس کو ایملی کے سسٹم سے کنیکٹ کر کے اسے ری پروگرام کریں گے جسے کہ ایلیس ان کے کنٹرول میں آ جائے پھر اس کی مدد سے یہ لوگ آٹوفیک کے اندر جا کر کچھ پاورفل باوم کو فیکس کریں گے اور فیکٹری کو اڑا دیں گے لیکن باقی لوگوں کو ان کا یہ طریقہ پسند نہیں آتا وہ ان کو ڈانٹنے لگ جاتے ہیں کہ اس روبوٹ پر اٹیک کر کے تمہیں ٹھیک نہیں کیا پوری سینہ آئے گی ہمیں مارنے کے لیے اس لیے کے بعد صرف کچھ انسان بچے ہوئے ہیں ہم پر اپنا کنٹرول بنائے رکھنے کے لیے یہ اے اے روبوٹ سمیں یہاں سے بہار نہیں نکلنے دے رہے ہیں اور کیسے بھی کر کے آٹوفیک کو آپ ڈسٹروائی کرنا ہی ہوگا پھر کافی سمجھانے کے بعد باقی لوگ بھی ان کی بات مان جاتے ہیں ایملی ایلیس کی کوڈنگ دیکھتی ہے اور اسے پھر سیکٹیویٹ کرتی ہے ایلیس جاگ جاتی ہے اور اپنا سر پٹکنے لگتی ہے کیونکہ شاک لگنے کی وجہ سے اس کے سرکٹ میں کوئی پابلم ہو گئی تھی ایملی بھی تراند ایک کٹر سے اس کے سر پہ کٹ کر کے اسے ٹھیک کرنے لگ جاتی ہے تب ہی اسے اس نیوکلل اٹیک کا ایلیوزن پھر ایک بار آ جاتا ہے اور اگلی ایلیوزن میں ایملی پاتھروم میں ٹوٹے بھی آنے کو دیکھ رہی ہوتی ہے پھر وہ ایک شیونگ بلیڈ نکالتی ہے یہاں ایلیوزن کٹ اور ریالیٹی میں ایملی کہتی ہے اس کی کوڈنگ تو بہت ہی کامپلیکیٹڈ ہے نارملی روبوٹس کی کوڈنگ ایسی ہوتی ہے کہ کسی سوال کا کسی طرح جواب دینا لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایلیوز انسانوں کی طرح سوچ سمجھ کر جواب دے رہی ہے جب ایک کسی سوال کا جواب سوچے گی تب ہی ہمیں کوڈنگ میں دکھائے دے گا اب باقی لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک خود ہی سوچ سمجھ کر جواب دے رہی ہے تو پھر کوڈنگ چینج کرنے میں کیا فائدہ لیکن ایملی کہتی ہے تم لوگ فکر نہ کرو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کچھ نہ کچھ اپائے نکالنے کی اسی بیچ ایلیس بات بھی کرنے لگ جاتی ہے اور پوچھتی ہے مجھے کیا ہوا ایملی بتاتی ہے کہ تمہارے سرکٹ میں ایک پرابلم آگئی تھی جسے میں ٹھیک کر رہی ہو پر ایلیس پوچھتی ہے اگر سچ میں ٹھیک کر رہی ہو تو میری انٹرنل کوڈنگ کو کیوں دیکھ رہی ہو کہیں میری کوڈنگ چینج کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہی ہو ایملی چونک جاتی ہے کہ یہ واقعی میں بہت انٹیلیجنٹ روبوٹ ہے تو کوڈنگ چیک کرنے میں لگ جاتی ہے لیکن ایلیس چپنا ہی ہوتی اور چبر 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 کرنے لگ جاتی ہے کونر بھی پریشان ہو کر کہتا ہے کہ ارے کوڈنگ بعد میں چینج کرنا پہلے اس بھوتنی روبوٹ کا مو میوٹ کرو یار اب اس کی باتوں سے ڈسٹرب ہو کر ایملی تو غصے میں دونوں کو باہر بھیج دیتی ہے کہ جاؤ یہاں سے لیکن ایلیس کی کوڈنگ کو دیکھ کر ایملی کا سر چکرانے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھ نہیں پاتی کہ اسے کہاں سے شروع کرو تب ایلیس کہتی ہے ڈرون کی کوڈنگ آسان ہوتی ہے اس لئے تم اس ڈرون کی مدربورڈ کی مدد سے ہمارے اے سرور کو ایکسس کر پائی اور ہمیں میسج بھیج پائی ایملی کہتی ہے لیکن اگر تمہیں پتا ہے کہ ہم نے تمہارے ڈرون کو ڈرشٹوائی کر کے تمہارے سرور کو ایکسس کیا تو تم نے کلر روبوٹ بھیج کر ہمیں مار کیوں نہیں دیا ہم سے بات چیت کرنے کیوں آگئی ایلیس کہتی ہے کہ ہمیں لگا ہماری سرویس میں کوئی کمی ہے لیکن یہاں کری مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ ہماری سرویس کو ایک ختم کر دینا چاہتے ہیں اب یہ سن کر ایملی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ روبوٹ کی طرح کم اور انسان کی طرح زیادہ سوچتی ہے بہت ڈینجرے سے یار یہ آئے تو ایلیس کہتی ہے کہ تمہیں میری کوڈنگ کو سمجھنے میں ایک سال لگ جائے گا لیکن تھوڑی دیر میں آٹوفیکس یا اور بھی کئی روبوٹس میری تلاش میں یہاں پر آ جائیں گے یہ سن کر ایملی کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اس ڈرون کے مدربورڈ کو اٹھا لاتی ہے اور ایلیس سے کہتی ہے کہ ڈرون کی کوڈنگ کو میں بہت خوبی جانتی ہوں اس لئے میں تمہاری کوڈنگ کو پوری طرح مٹا کر اس میں ڈرون کی کوڈنگ کو انسٹال کر دوں گی پھر میں اسے بڑی آسانی سے چینج کر پاؤں گی اگر میں نے ایسا کر دیا تو ایلیس نام کی پرسنلیٹی تمہارے اندر سے جا چکی ہوگی اب پرسنلیٹی کھونے کی بات کو سن کر ایلیس تھوڑا گھبرا جاتی ہے اور پوچھتی ہے تم اس سے چاہتی کیا ہو تو ایملی کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو آٹو فیک کے اندر لے کر جاؤ اور پھر کوئی راستہ نہ پا کر ایلیس کو ماننا ہی پڑ جاتا ہے ایملی اب اس کی کوڈنگ کو چینج کرنے والی ہوتی ہے لیکن وہ اس پروگرام کو سمجھ نہیں پا رہی تھی اس لئے وہ ایلیس کو دھمکانے پر اتر آئی اور اس سے اپنی بات منوالی یہ بھی بڑھیا طریقہ تھا لیکن ایملی اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کے لئے بول دے دیئے کہ ہاں میں نے اس کی کوڈنگ چینج کر دی اور اب وہ ہمیں فیکٹری لے جانے کے لئے مان گئی ہے ویسے ریالیٹی میں وہ اس لئے سچ نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ اگر ان لوگوں کو پتا چل جائے تو وہ گھبرا جائیں گے کہ ایلیس ان کے کنٹرول میں ہے نہیں پھر ایملی کی بات کو سچ مان کر پیرنی اور کانر کو تسلیح ہو جاتی ہے کہ اب انہیں ایلیس سے کوئی خطرہ نہیں ہے اتنے میں ایلیس باہر آ کر کانر اور پیرنی سے کہتی ہے فیکٹری جانے کے لئے تیار ہونا تم دونوں اور یہ سن کر کانر کو ذرا شک ہوتا ہے کہ یہ وہی روبوٹ ہے کیا یا پھر ایکٹنگ کر رہی ہے اب بومز وغیرہ لے کر تینوں ایلیس کے ساتھ اس کے ڈرون میں چڑھ جاتے ہیں اور فیکٹری کی اور نکلتے ہیں یہ لوگ پہلی بار اپنے جگہ سے باہر نکل جاتے ہیں کیونکہ یہ آٹو فیکٹ کا ڈرون ہے اس لئے روبوٹک گنز ان پر فائر نہیں کرتے ایلیس ڈرون چلا رہی ہوتی ہے اور تب ہی یہ لوگ ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں کہ آٹو فیکٹ کے انڈرگارڈ میں کچھ لیولز ہیں تینوں الگ لگ لیول پر اتر جائیں گے اور ایک ہی ٹائم پر بوم کو ایکٹیویٹ کریں گے اس سے فیکٹری کا کور پوری طرح سے نشٹ ہو جائے گا ایملی ان کو ایک گیجٹ دیتی اور کہتی ہے اس گیجٹ کی مدد سے ہم الگ لگ لیولز کے دروازے کو کھول پائیں گے اگر یہ کام نہ کرے تو بیٹری نکال کر پانچ سیکنڈ بعد دوبارہ ڈال کر اس کو چالو کرنا تو کھول جائے گا اس کے پاس دو گیجٹس ہوتے ہیں اور وہ پیرنی اور کونر کو ایک ایک دے دیتی ہے اب یہ پوچھتے ہیں لیکن تم اندر جاؤگی کیسے ایملی کہتی ہے میں ایلیس کو ساتھ لے کر جاؤں گی وہ دروازہ کھول دے گی لیکن کونر کو اب بھی ایلیس پر شک ہوتا ہے اور وہ اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اگر ایملی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا سمجھی ایلیس کہتی ہے کہ اگر میں تم لوگوں کو مارنا ہی چاہتی تو اس ڈرون کو کسی پہاڑ پر کریش کروا سکتی تھی سمجھے مجھ پر بشواس کرو آخر یہ لوگ آٹوفیک کی بڑی بیلڈنگ کے پاس پہنچ جاتے ہیں فیکٹری کے چاروں طرف ہزاروں ڈرونز اڑ رہے ہوتے ہیں جو آٹوفیک میں بنے پروڈکٹس کو ڈیلیور کر رہے ہیں فیکٹری سے اتنا زیادہ دھوا نکلتا ہے کہ پرتوے کیٹموس پر بہت زیادہ پولیٹ ہو گیا ہے ابھیلے اس ڈرون کو آٹوفیک کے بیسمنٹ پر لینڈ کرتی ہے اور لیفٹ کے ذریعے چاروں انڈرکاؤنڈ میں جا رہے ہوتے ہیں ایملی پینی اور کونر کو وچس دیتی ہے جس میں وہ ٹائمر سیٹ کر سکتے ہیں بوم سیٹ کرنے پر ان کو ٹائمر آن کرنا ہوگا اور کچھ ہی منٹوں میں ان کو سیف جگہ پر جانا بھی ہوگا تاکہ فیکٹری کے بلاسٹ میں یہ لوگ فس نہ جائے انڈرکاؤنڈ کے پہلے فلور پر پیرنی اتر جاتا ہے جہاں اس کو ایک پائپ لینڈ کو فالو کر کے کور تک پہنچنا ہے وہیں پر اسے بوم کو سیٹ کرنا ہوگا پھر یہ لوگ اور نیچے جاتے ہیں اور دوسرے لیول پر کونر اتر جاتا ہے وہ ایملی کو گندے کر کہتا ہے کہ اگر اس روبوٹ نے تمہیں کچھ کرنے کی کوشش کی تو اسے اڑا دینا ایملی کہتی کہ میرے پاس یہ دیکھو نا یہ لوہی کا روڈ ہے اگر اس نے کچھ کیا تو اس کا سر فور دوں گی تم فکر مت کرو کونر کے اترنے کے بعد ایملی اور ایلیس اور نیچے جاتی ہیں تو پہلی لیول پر پیرنی کو دکھاتے ہیں جو اس بڑے پائپ لین کو فالو کر کے آگے وڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ کوئی اسے فالو کر رہا ہے اور دوستوں تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک روبوٹ اس کے پیچھ ہے جو انویزیبل بن سکتا ہے پیرنی بھی گھبرا کر بھاگتا ہے اور کور کے دروازے کے پاس پہنچ جاتا ہے لیکن ایملی کا دیا وہ گیجٹ کام نہیں کرتا اور جیسا ایملی نے کہا تھا کی بیٹری نکال کر کچھ سیکنڈز بعد پھر اسے لوڑ کرنا تو وہ کام کرنے لگ جاتا ہے اس طرح کور تک پہنچنے کا دروازے تو کھولی جاتا ہے لیکن دروازے کے اس طرح پیرنی کو کوئی نظر نہیں آتا تب اچانک وہ انویزیبل روبوٹ اپنے ہاتھ کو چاکو بنا کر پینے کا سر کار دیتا ہے سیکنڈ لیبل پر کونر کو بھی انویزیبل روبوٹ فالو کرنے لگ جاتا ہے کونر گن تان کر چلانے لگ جاتا ہے اب بچی اکیلی ایملی اور وہ بھی ایلیس کے ساتھ ہے ایلیس پوچھتی کہ تم نے اپنے فرینڈ سے چھوٹ کیوں کہا کہ تم نے مجھے ری پروگرام کیا ہے ایملی کہتی ہے کہ مجھے لگا تم ہماری مدد ضرور کرو گی تم روبوٹ ضرور ہو لیکن مجھے تم میں انسانیت نظر آئی اس وجہ سے مجھے تم پر وشواس ہے ایلیس کہتی ہے ٹھیک کہتی ہو تم مجھے بنانے کا مقصد یہی تھا دراصل میرے برین میں آٹو فیک کی مارکٹنگ ہیڈ ایلیس کی میموریز ہیں اس لئے میں انہی کی طرح چل پھٹ سکتی ہوں یہاں تک کہ ان کی طرح سوچ بھی سکتی ہوں ان کے سارے ٹیلنٹس میرے اندر ہیں اب لفٹ ایک جگہ پر رک جاتی ہے اور ایملی ایک کمرے میں جانے لگتی ہے وہ ایلیس سے پوچھتی ہے کہ آخر آٹو فیک کے مین اے آئی کا مقصد ہے کیا ایلیس ایملی کو چتاب نہیں دیتی ہے کہ پلیز اس کمرے کے اندر مت جا لیکن ایملی نہیں مانتی اور آگے بڑھ جاتی ہے وہاں کرائیو پورٹس جیسے باکسز ہوتے ہیں جن میں انسان جیسے دیکھنے والے روبوٹس کو رکھا گیا ہے ایک باکس کے ششے کے اندر وہ جھانکتی ہے تو بلکل چونک جاتی ہے لوہی کے راڈ سے وہ گلاس کو توڑتی ہے تو اندر ایلیس کتر ہے ایک اور روبوٹ ہوتی ہے اے آئی لیکن اس کا چہرہ ایملی کے فیس سے میچ کر جاتا ہے وہ گھبراتی بھی سیدھے کونر کے پاس پہنچتی ہے اور چلاتی ہے کہ یہ لوگ زندہ بچے انسانوں کو مار کر ان کی طرح روبوٹس بنانے میں لگے ہوئے ہیں میری جیسے بھی ایک روبوٹ ہے وہاں پر کونر مر چکا ہے لیکن اس کے شریر میں خون کے بجائے وائرز اور سرکٹس ہوتے ہیں اور یہاں ریویل ہوتا ہے کہ کونر انسان ہے ہی نہیں روبوٹ تھا ایملی چونک کر کھڑی رہتی ہے اور تب ایلیس اس کے گردن پر شاک لگا کر اسے گرا دیتی ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو اس کا سر بڑا عجیب دکھتا ہے جس پر وائرز کنیکٹ ہوتے ہیں وہ ڈر کر پوچھتی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور دوستوں اب ایلیس وہ خطرناک سچ ریویل کرتی ہے ورڈ وارڈ 3 کے بعد جب انسانت لگ با ختم ہو چکی تھی تو کچھ لوگ زندہ بچ گئے یہی سوچ رہے تھے نا تم اور تمہارے ساتھ ہی لیکن سچ تو یہ ہے کہ ورڈ وارڈ 3 کے انت میں ایک بھی انسان زندہ نہیں بچا سم مارے گئے میں اور میرے ساتھی روبوٹس جو آٹا فیک فیکٹری میں کام کرتے تھے ہم دھرتی پر اکدام اکیلے پڑ گئے اتنا ہی نہیں انسانوں نے اپنے ہی صوبیدہ کے لیے یہ آٹا فیک فیکٹری لگائے تھی لیکن جب انسان ہی نہیں رہے تو ہم کسے اپنی سرویس آفر کرتے ہماری سمجھ میں آ گیا کہ بنا انسان کے ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا ہم ایک دم بیکار ہو جائیں گے اس لئے ہم نے اپنی فیکٹری میں انسان جیسے روبوٹس کو بنانا شروع کیا تاکہ وہ ہمارے کسٹمرز بنے رہیں اور ہم ان کے لئے پروڈکٹس بنا کر دیتے رہیں تم کونر پیرنی اور تمہارے سالے ساتھی ہمارے دوارہ بنائے گئے روبوٹس ہیں لیکن ہمارے پاس صرف لگ وقت سو لوگوں کا پرسنلیٹی ڈاٹا تھا جس وجہ سے ہم سو سے زیادہ الگ لگ پرسنلیٹی والے روبوٹس کو نہیں بنا پائے اس کا بھی ہم نے ایک سلوشن نکالا کہ ایک پرسنلیٹی والے کئی روبوٹس کو ہم بنائیں گے جیسے اس علاقے میں تم پیرنی کونر اور باقی لوگ جی رہے تھے اسی طرح الگ لگ جگہوں پر تمہاری ہی پرسنلیٹی اور چہرے کے ساتھ کئی گروپس اور روبوٹس رہ رہے ہیں یعنی ایملی اور ایملی کے سبی ساتھیوں اور دنیا کے سارے لوگ آٹو فیک کے بنائے ہوئے اے آئی روبوٹس ہی ہیں اس لئے دوستو ان کے جیسے کسی بھی گروپ کو اپنے علاقے سے باہر جانے نہیں دیا جاتا انہی کی طرح الگ لگ علاقوں میں ایملی کونر بیرنے وغیرہ رہتے ہیں جو آٹو فیک سے پروڈکٹس کو آرڈر کرتے ہیں اور انہیں وہ چیزیں ڈلیور کی جاتی ہے آٹو فیک کے دوارا انہیں بھی یہی لگ رہا ہوگا کہ ہم نارمل انسان ہیں اور پروڈکٹس کو آرڈر کر کے آٹو فیک ان کی ہاں ہیلپ کر رہا ہے مطلب ایک طرف سے لیکن جب آٹو فیک کے مین اے آئی کو پتا چلا کہ اس علاقے کے لوگ یعنی ایملی اور اس کے ساتھ ہی جن کے بارے میں یہ پوری کہانی ہے اس نے آٹو فیک کے ڈلیور کیے ہوئے پروڈکٹس کو چھوا تک نہیں اور جہاں پر ڈرون ڈلیور کرتا تھا وہاں پارسل پڑے رہتے تھے ایسے ہی تو آٹو فیک کو لگا کہ اس گروپ میں کچھ نہ کچھ گڑ بڑی ضرور ہے اور اسی بارے میں جاننے کے لئے آٹو فیک نے ایلیس کو یہاں پر بھیجا جب کنٹرول کی بات آتی ہے تو انسان ہی نہیں اے آئے روبوٹس بھی بگاوت پسند نہیں کرتے خیر اس گروپ کو راستے پر لانے کے لئے ہی ایلیس یہاں پر آئی تھی نہ کہ اپنی سرویس کو بہتر بنانے کے لئے یہاں کر اسے پتا چلا کہ ایملی جو خود ایک آئے روبوٹ ہے اس کی کوڑنگ میں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے بلکل الگ بھیہب کر رہی ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی آٹو فیک کے خلاب بھڑکا رہی ہے اس لئے ایلیس پلان کر کے ان تینوں کو آٹو فیک لے آئی وہ ایملی سے کہتی ہے کہ تمہاری طرح اس دنیا میں ہزاروں ایملیز ہیں لیکن کوئی یہاں تک نہیں پہنچ پایا اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہاری خاصیت ہے تو تم غلط سوچ رہی ہو اصل میں تمہاری کوڈنگ میں ایک ایرر ہے جس کی وجہ سے تم دوسروں سے الگ سوچتی ہو میں اسے ٹھیک کر رہی ہوں پھر تم دوسری ایملیز کی طرح بلکل نارمل ایائی روبوٹس کی طرح رہو گی لیکن جب ایلیس اس ایرر کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ریالائز کرتی ہے کہ یہ ایرر نہیں بلکہ وائرس ہے جو ایملی کی کوڈنگ میں تھا اور اب آٹا فیک کی مین سرور سے ایملی کو کنیکٹ کرنے کی وجہ سے پورے سرور میں یہ وائرس پھیل چکا ہے ایلیس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایملی کی پروگرامنگ میں وائرس کیسے آیا یہاں پر ایملی بہت بڑا سٹچ ریویل کرتی ہے وہ کہتی ہے یہ وائرس میں نے خود اپنی کوڈنگ میں امپلانٹ کیا ہے ایلیس چونکر پوچھتی ہے تم یہ کیسے کر سکتی ہو تم تو جانتی بھی نہیں تھی کہ تم روبوٹ ہو ایملی بتاتی ہے کہ پانچ سال پہلے مجھے پتا چل گیا تھا کہ میں انسان نہیں ہوں مجھے نیوکرل ایٹیک کے بارے میں سپنہ آتا رہتا تھا سپنے میں جس عورت کو میں دیکھا کرتی تھی وہ میری ہی طرح دیکھتی تھی لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ میں نہیں ہوں اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا لیکن ایک دن بات روم میں میں نے سر پر بلیڈ سے کٹا تو مجھے پتا چلا کہ میں ایک روبوٹ ہوں میں شاک میں تھی کہ اب تک میں جو زندگی جی رہی تھی وہ سب جھوٹ تھا کسی اور کی میموریز کو میرے اندر پروگرام کیا گیا ہے مجھے پتا چل گیا تھا مجھے یہ بھی پتا چل گیا کہ میں خود ایک جھوٹ ہوں میرے آس پاس کے لوگ بھی جھوٹ ہیں پر میں نے دوسروں کو نہیں بتایا کیونکہ اگر انہیں پتا چل گیا کہ وہ صرف آٹا فیک کی کٹ پتلیا ہیں تو وہ ٹوٹ جائیں گے اور ان کا اپنا کوئی مقصد ہوگا ہی نہیں اس لئے میں چھپ رہی پھر ایک دن اپنی بکس کے بیچ میں نے ایک میکزین دیکھی جس میں میری فوٹو تھی اور لکھا تھا اس عورت نے آٹا فیک کو بنایا تھا اور اس کی میموری اور پرسنلیٹی سے ہی مجھے ڈیزائن کیا گیا تھا مطلب مجھے وہ ساری قابلیت تھی جو آٹا فیک کی اونر ایملی میں تھی تب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر میں اس فیکٹری کو بنا سکتی تھی تو اسے مٹا بھی سکتی ہوں ہم روبوٹس ہیں لیکن پھر بھی ہم خود کو انسان مانتے ہیں اور انسان کی طرف فیڈم چاہتے ہیں اس لئے میں نے خود کو اور اپنے ساتھیوں کو آٹا فیک کو مٹانے کے لئے کنونس کیا مجھے پتا تھا کہ میری ہر کوشش کو روبوٹس کامیاب نہیں ہونے دیں گے اس لئے میں نے اپنے کوڈ میں ایک وائرس پروگرام کو امپلانٹ کیا میں جانتی تھی کہ تو مجھے اپنے مین اے آئی سرور سے کنیکٹ کروگی اور تب یہ وائرس سرور میں فیل کر پوری فیکٹری کو نشٹ کر دے گا نہ بچے گی فیکٹری اور نہ بچیں گے اس کے ورکر روبوٹس اور ڈلیبری ڈرونز بھی اور دوستوں جیسا ایملی نے پلان کیا تھا آٹا فیک اور اس کے سارے ڈرونز اور روبوٹس کام کرنا بند کر دیتے ہیں لیکن ایملی اور ایلیس جیسے کچھ روبوٹس بند نہیں ہوتے کیونکہ وہ انسان کے طرح سوچ سمجھنے والے کام کرنے والے جنریشن ڈویلو ہیومن لائک اے روبوٹس ہیں اور اس طرح آٹا فیک کی ایکٹیوٹیز کو پوری طرح نشٹ کرنے کے بعد ایملی واپس اپنے لوگوں کے بیچ یعنی اے آئی روبوٹس کے بیچ ایک نارمل ہیومن جیسی لائف جینے کی کوشش کرتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے جاتے جاتے آپ نے ویلیوبل کومنٹ ضرور دیجئے گا اے آئی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ کتنا خطرہ ہے فیوچر میں اے آئی سے کیونکہ آپ مووی دیکھتے نہیں ہو مجھے پتا ہے آپ کو ہر چلے کی سمجھ ہونی چاہیے مووی انیلیسز کی سمجھ ہونی چاہیے کیوں کیا چیز دکھائی گئی ہے باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی سٹوری اچھی لگی اچھا لگا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ملتے ہیں اگلی بہترین موویز کے ساتھ اب تک لئے دھیان رکھیں گے اپنا اینڈ فانیلی تھانکس ور واشنگ